اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آمر لیاقت حسین مرنے کے بعد دنیا کو کون سا گانا سنوانا چاہتے تھے اور کیا آمر لیاقت حسین نے لائیو شو میں بیٹے کی داڑی کاٹ دی تھی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین ایم میں نے آمر لیاقت حسین کے اچانک انتقال نے پاکستانی عوام شعبز و سیاسی شخصیات کو افسردہ کر دیا ہے سوشل میڈیا پر مرہوم کو یاد کرتے ہوئے ان کی یادگار ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر آمر لیاقت حسین کے ایک پروگرام کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ نجی ٹی وی چینل پر نشر کیا جاتا تھا یہ ویڈیو آمر لیاقت حسین کے اس پروگرام کی ہے جس میں اداکارہ نوشین شاہ اور گلوکار احمد جہانزیب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آمر لیاقت حسین گلوکار احمد جہانزیب سے اپنے انتقال کے بعد کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں آمر لیاقت حسین نے گلوکار سے کہا کہ جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو آپ میرے لیے یہ گانا میرے بعد کس کو ستاؤ گے لازمی گا لینا انہوں نے کہا کہ اس گانے سے مجھے سکون ملے گا اور جب میں رہوں گا ہی نہیں تو لوگ کس کو ستائیں گے آمر لیاقت حسین نے مزید کہا کہ میرے مرنے کے بعد کسی کو ڈھونڈ کر رکھنا جسے میری طرح ستا سکو کیونکہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح میں سب کو برداشت کرتا ہوں ایسے کوئی دوسرا شخص برداشت نہیں کرے گا واضح رہے کہ آمر لیاقت حسین کی زندگی میں سوشل میڈیا پر انہیں بے حد تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ کیا آمر لیاقت حسین نے لائیو شو میں بیٹے کی داڑھی کاٹی تھی یا نہیں سوشل میڈیا پر آمر لیاقت حسین کے ایک پروگرام کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ نجی ٹی وی چینل پر نشر کیا جاتا تھا اس ویڈیو میں آمر لیاقت حسین کے ساتھ ان کے بیٹے احمد بھی موجود ہیں جو کہ سامین میں بیٹے ہیں آمر لیاقت حسین دورانے شو اپنے بیٹے احمد سے سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب دینے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے بیٹے کی ناکامی پر آمر لیاقت حسین کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا میرا بیٹا ہونے کے باوجود بھی جواب معلوم نہیں بعد ازاں آمر لیاقت حسین کینچی منگوا کر اپنے بیٹے کی داڑھی کے چند بال کار دیتے ہیں واضح رہے کہ آمر لیاقت حسین نے پہلی شادی ڈاکٹر بشرا اقبال سے کی تھی جن سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے